ریویورز ورلڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انعیت اللہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب امریکہ کے سیکیٹری اف اسٹیٹ انٹونی بینکن انہوں نے ایک بار پھر میڈل ایسٹ کے دورے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کا کوئی حل نکالے جائے زیادہ ڈیٹیلز اس ورلڈ افیرز کی ویڈیو میں 7 اکٹوبر 2023 سے جب اسرائیل کا گزہ کے اوپر حملہ شروع ہوا ہے تب سے لے کے آج تک یو ایس کے سیکیٹری اف اسٹیٹ انٹونی بینکن میڈل ایسٹ کے چھے دورے کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنا لاسٹ جو دورہ ہے وہ مارچ 2024 کو کیا تھا اور انہوں نے مقصد یہ بتایا تھا کہ ان کا دورہ جو ہے وہ فلسطین اور اسریل کے درمیان جنگ بندی کرانے کے حوالے سے ہے لیکن یہ دورے جو ہے کوئی فائدے مند نہیں رہے اور ان سے کوئی نتائج نہیں مل سکے کیونکہ امریکہ کا یہ ماننا تھا کہ جو اسریل ہے وہ اپنے طریقے سے جنگ بندی چاہ رہا ہے لیکن اسریل جو ہے وہ اپنی کوششوں میں ناکام گیا ہے 34000 سے زیادہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو اسریل نے شہید کیا اس کے بعد بھی جو ہے ہماس بینہ کسی کنڈیشن کے اسریل کے ساتھ کسی معاہدے کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں جبکہ اب جو ہے اسریل نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ رفا سٹی پہ حملہ کریں گے جو ایجپٹ بارڈر پہ ہے اور بہت زیادہ فلسطینی جو ہے گزہ اور خان یونس کے علاقوں سے بھاگ کے وہاں پناہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اب رفا سٹی پہ جو ہے وہ حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے جبکہ اگر رفا سٹی پہ اسریل حملہ کرتا ہے تو اس کا رییکشن بہت ہی بھیانک آئے گا کیونکہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے بھی دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر رفا سٹی پہ حملہ کیا گیا تو اس کا جو ہے وہ بھرپور جواب دیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب اور جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے ریاض سعودی عربیہ میں ایک ریئر میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ اسریل پہ جو ہے بڑی پابندیاں لگائی جائیں کیونکہ اسریل نے جو ہے وہ فلسطین میں جینوسائٹ کیا ہے اور بہت سارے جو ہے فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اور اس جو ہے میٹنگ کے بعد امریکہ بھی جو ہے وہ پریشر میں آ گیا ہے اور اس کو جو ہے پریشانی کا سامنا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے جو سیکرٹ ایف اسٹیٹ ہیں انٹونی بلنکن انہوں نے سیدھا میڈل اسٹ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو ہے یہ ریاض کا دورہ کریں گے اور سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کو وہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو جو ہے یہ کہیں گے کہ وہ حماس کو بادشاہیت کے لئے راضی کریں کہ جس طرح کے کنڈیشنز جو ہے بادشاہیت کے ازریل چاہ رہا ہے جس طرح کا سیز فائر اس طرح کی سیز فائر کرنے کے لئے سعودی عرب کی مدد جو ہے امریکہ کی مدد کریں لیکن اب تک جو چھے پچھلے دورے ہیں ان میں تو امریکہ کو ناکامی کا سامنا جو ہے کرنا پڑا ہے اور یہ جو ہے سیونتھ میڈل ایسٹ کا یو ایس سیکیری آف اسٹیٹ انٹونی برنکن کا دورہ ہوگا جبکہ حماس سیز فائر کے لئے تیار ہے لیکن حماس کا شرط یہ ہے کہ یہ ایک پرمننٹ سیز فائر ہو اور اس سے پہلے گزہ میں جو ازریلی ٹروپس ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہاسٹیجز بھی بات چیت ہوگی اور ان ہاسٹیجز کے بدلے میں جو فلسطین کے پرزنرز ازریل کے بات ہیں ان کو چھوڑا جائے گا تو اب جو ہے ازریل اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ سیز فائر پرمننٹ ہو کیونکہ ازریل چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ نائٹی دن کا سیز فائر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ازریل اس بات پہ بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں کہ گزہ سے وہ اپنے ٹروپس نکالیں تو یہی ڈیڈ لاک ہے جس کی وجہ سے ازریل اور فلسطین کے درمیان کوئی معایدہ تے نہیں پا رہا ہے اور جب یہ معایدہ نہیں پا رہا تو جو پریشر ہے وہ ازریل کے اوپر بڑھ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ یہی وجہ ہے کہ ازریل کی طرف سے دن بدن یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ وہ آج رفا سٹی بھی حملہ کرنے والے ہیں کل حملہ کرنے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب میں بھی عرب اور مسلم ممالک کی ایک ریئر میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد امریکہ ایک بار پھر جو ہے وہ پریشر میں آگئے ہیں اور عرب ممالک کو وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے تاکہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جس سے امریکہ ازریل اور ان کے اتحادیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں